ہلو دوستو پاکستان میں جو فلڈ کی صورتحال ہے وہ نہایت ہی سنگین ہوتی جاری ہے پاکستان کے تین صوبے فلڈ سے شدید ترین متاثر ہیں سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب سندھ میں تئیس ازلہ کو آلریڈی آفذتہ قرار دیا جا چکا ہے اور سندھ کے جو وزیر اللہ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ یہ جو فلڈ ہیں وہ دو ہزار دس کے فلڈ سے زیادہ سنگین ہیں سندھ کے لیے تو دو ہزار دس کا جو فلڈ تھا اس کے تھوڑی سے آپ کو بتا دیں ہسٹری کیا تھی اسے تقریبا پاکستان کے سیونٹی ایٹھ ڈسٹرکٹ کو متاثر کیا تھا اور ایک وقت میں پاکستان کی جو بیس ویسے زمینے وہ اس میں فلڈ کا پانی آ چکا تھا تو اتنا بڑا یہ پاکستان کے لیے سانیا تھا اس کی ٹوٹل جو کاؤسٹ تھی جو ٹوٹل جو نقصانات تھے تقریبا اس کا تکمینہ دس ارب ڈالر لگایا گیا تھا کہ اتنا اب زیادہ نقصان ہوا تھا پاکستان کو دو ہزار دس میں وزیر اللہ مراد علی شاہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو تازہ ترین فلڈ دو ہزار بائیس میں بھی آئے ہیں یہ دو ہزار دس کے فلڈ سے زیادہ سنگین تو اس کا مطلب ہے کہ نقصان کا تکمینہ اس سے زیادہ ہوگا تو اتنے بڑے نقصان کا تکمینہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو صرف پانچ سو میلین کے قریب ایک قسط جاری کرنی تھا جو کہ آدھا ارب ڈالر بنتی ہے اور پاکستانی حکومت کو انہیں ناکوں چنے چبوا دی ہیں جو ٹوٹل پیکج آئی ایم ایف سے پاکستان نے لیا ہے تقریبا صرف تین ارب ڈالر کا ہے اور ایک فلڈ نے ہمیں دو ہزار دس میں دس ارب ڈالر کا نقصان کیا تھا تو ویسے ہی پاکستان کو محلیتی تبیلی کی وجہ سے اور جس میں فلڈ سے دوسری جو شاکس وغیرہ آتے ہیں اس میں پاکستان کو سال کا تین سے چار ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے یہ ماہرین کی رپورٹ ہے تو یہ تازہ ترین فلڈ جو کہ پاکستان کے تین بڑے صوبوں میں آئے ہیں اس میں کیپیکے اور گلگل بچسہ میں بھی تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو اس کی جو لاغت آئے گی اس کا جو نقصان ہے وہ دس ارب ڈالر سے زیادہ کا ہو سکتا ہے اگر مراد علی شاہ جو کہ گیارہ آزلہ میں انہوں نے دورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی تھی تو پاکستان ایک بہت ہی بڑے سانے سے گزر رہا ہے اس کی اصل نقصانات کا تکمینہ چند مہینوں کے بعد جب انیشل نیڈ اسیسمنٹ کی رپورٹس آئیں گی دوسری جو ایجنسیز کریں گی تب ہی لگایا جا سکتا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو بات کو زیادہ زیادہ پہنچائیں اور آثورٹیز تک پہنچائیں جو بھی آپ کے آس پاس لوگ امداد کے مستحق ہیں ان تک پہنچے اور ان کی امداد کریں پاکستان ایک بہت ہی بڑی ٹریجری سے گزر رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کیوں بار بار پاکستان میں فلٹ آتا ہے سندھ میں تقریباً دو ہزار دس کے بعد آٹھ سے نو چھوٹے بڑے فلٹس آئیں جو کہ تقریباً سال کا ایک بنتے ہیں بارہ سالوں میں تقریباً نو فلٹس کے قریب آئے ہیں چھوٹے بڑے تو سندھ بار بار اسے فلٹ کا شکار کیوں ہوتا ہے وہ وہ ازلہ جو کہ دو ہزار دس یا گیارہ میں سلاب سے متاثر ہوئے تھے وہ دوبارہ گیارہ سال بعد کیوں متاثر ہوئے وہ کیا وجوہات ہیں کہ سندھ اسپیشلی سندھ کے جو شہر ہیں اربن فلٹنگ کا بار بار شکار ہونے اس کے بارے میں ایک دوسری ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ کیا کیا وجوہات ہیں اور فیچر میں ہم اپنے سلاب سے کس طرح اپنے جو نقصانات کو منیمائز کر سکتے ہیں اور جو کہ بہت بڑے نقصانات ہیں لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے لوگوں کی مال مویشی کاروبار اور سب کچھ تباہ ہو چکا ہے ایکنومک رسورس جو تھے وہ سارے تباہ ہو چکے ہیں لوگوں کو ری بلڈنگ اپنی کرنی پڑے گی اسے ریکنسٹریکشن میں کتنا زیادہ نقصان کتنا زیادہ ٹائم لگے گا تو وہ ہم کیسے اپنے آپ کو امپروف کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک ٹیٹیل دوسری ویڈیو میں بات کریں گے فیلال آپ نے جو بھی سلاب سے متاثرین ان کا خیال رکھ کرنا ہے اور ان کی زیادہ زیادہ امداد کرنی ہے تینکیو